تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہر کسی کی عزت نفس برقرار رہے ہیں خاموشی سے یہ کام کرتے نہیں اور کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی کو لیتے ہوئے کوئی کبھی ایسی ویڈیو فوٹیج یا کوئی بھی ایسی پکچرز ہم نے سامنے نہیں لائے کیونکہ ہمیں انداز ہے کیونکہ ہم پہ بھی کبھی یہ وقت آیا ہے ہم بھی سب میڈل کلاس فیملی سے طالب کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی آگے ہاتھ پھیلانا لیکن اگر آپ کسی کی خاموشی سے بدت کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور معاملات بھی آپ کے بہتر رہتے ہیں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کا کام دیکھ کر ماشاءاللہ دل بہت خوش بھی ہوتا ہے اور بہت حوصلہ بھی ملتا ہے اور سب سے وہی بات کہ نوملی یہ کام کریئر کے انڈ پہ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنے کریئر کے آغاز میں اپنے کریئر کے شروع میں اس کو تو یہ دوزار بیس میں اس کا آغاز ہوا جی اگرار بھائی جب ہمارا کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ اور اس وقت ہم سارے دوست جاروں نے مل کے بس یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ یار کچھ ایسی فیملیز جو ہم سے ریکویسٹ کر رہی ہیں راشن کے پوائنٹ اف یو سے تو ہم ان کو تھوڑا سا راشن پہنچا رہے ہیں یہ بات شاید موان بھائی خود نہ بتا سکے چونکہ ظاہر ہے جب کوویڈ شروع ہوا تو اس وقت بہت گارہ فائنینشل وسائل نہیں تھے تو اپنی جو پسندیدہ چیزیں کسی کرکیٹر کی ہو سکتی ہے اپنا بیٹ اپنا بال اپنا بیگ اپنی کٹ اپنی شرٹ وہ بیچ کے اس وقت کوویڈ میں لوگوں کی مدد کی تو کیا بات ہے بلکل لی کچھ پرکٹ کی چیزیں تھیں جو میری میموریبل چیزیں تھیں جس میں چیمپینز چوفی جہاں ہم جیت کرایا تھے انڈیا تو اس کا اوڈی آئی کیپ میرے پاس تھا میرا بیٹ تھا میری ٹی شیٹس تھی پی ایسل چیمپینز کی تو سب میں نے اوکشن کرتی تھی کیونکہ اس وقت مجھے پیسو کی ضرورت تھی اور زائرہ اس وقت میرا کوئی ادارہ نہیں تھا بس اس وقت کوشش کی کہ اس کو اوکشن کرتے ہیں اور فیس بک کے پلیٹ فرم کے تروں نے اس کو اوکشن کیا ادھر سے مجھے پندرہ بیس لاکھ روپے اکھٹے ہوئے تو وہ میں نے سارا راشن پر ایکسپینز کر دیا تو الہمدللہ اس کے بعد ہمارا یہ ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کے بعد پر سارے لڑکوں نے مل کے فیملی سے ڈسکس کر کے یہ ڈسائیڈ کیا کہ اب ادارہ اس کو بنا لیتے ہیں ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا ہمارے لوگ ہمارا پاکستان سے لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس کی ریسٹریشن کے لیے گئے تو وہاں پتا چلا کہ اورڈی ایک ایسی انجیو ہے اور پھر چونکہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر وہ آپ کے نام سے بھی بلکل تو پھر ہمیں اس پوائنٹ او فیو پہ ہمیں زفر بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے نام سے آپ جو ہے اس کو ریسٹرٹ کرا ہو تو اس کے بعد پہ ہم نے اس کو ریسٹرٹ کرایا اور اب یہ روان رئیس فاؤنڈیشن ہے روان رئیس خان فاؤنڈیشن ہے تو اس کو بیسیکلی سب چھوٹ فارم میں آرر کے فاؤنڈیشن کے نام سے زہاد جانتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے بس یہ سوچا تھا کہ یار انسانیت کی خدمت کرنی ہے بغر کسی رنگ و نسل فکر رکھے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا کیونکہ بلکہ کچھ مناظر یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو اس افتار کے اور مختلف دستر خان کے خود رومان ان کے جو دوست دیاں اور ہم دیکھیں سب سے پہلے تو میں تینکیو کرنا چاہتو اقرار بھئی اور وسیم بھئی ہمارے تمام ٹرکیٹرز کا جو پہلے دن سے میرے ساتھ سپورٹ میں کھڑے اور کبھی بھی کوئی بھی چیز سے ان کے ریکویسٹ کرو تو ہمیشہ پوری کرتے ہیں میری جیسے فور اگزامپل اس رمضان میں ہمارے دستخان پر سارے سارے پر کیزارے ہیں ان کے موین بھائی شرجیل اسد شفیق کامان اکمل جتنے میں ہمارے پاکستان کے سپر سٹار ہیں اس سب دستخان پر آئے ہیں اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اگر ان لوگوں سے جو انسپیریشن ملتی ہے دوسروں کی مدد کرنے کی کیا بات ہے اور یہ کریڈٹ پروان بھائی آپ کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور حمد دے اور جذبہ دے آپ کو ماشاءاللہ تو یہ ابھی پندرہ ہزار کے قریب راشن بیگز بھی پر منت نہیں یہ بیسکلی یہ جب کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا تب ہم نے راشن پر زیادہ فوکس کیا تھا لیکن کیونکہ کوویڈ میں لوگ بڑا پریشان تھے جو ہمارے ڈیلی ویجز والے لوگ تھے مزدور طبقہ تھا وہ کافی ہرٹ ہوا تھا اس سے اور ابن کے میڈل کلاس فیملی بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہر کسی کی عزت نفس برقرار رہے ہیں خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں اور کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی کو لیتے ہوئے کوئی کبھی ایسی ویڈیو فوٹیج یا کوئی بھی ایسی پکچرز ہم نے سامنے نہیں لائے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کیونکہ ہم پہ بھی کبھی یہ بقت آیا ہے ہم بھی سب میڈل کلاس فیملی سے تعلق کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہوئے یہاں ہیں اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی آگے ہاتھ پھیلانا لیکن اگر آپ کسی کی خاموشی سے بدت کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور معاملات بھی آپ کے بہتر رہتے ہیں تو ابھی کیا ایک تو ہم نے یہ ماشاء اللہ ہے دفتر خان تو بہت ہی وسیب اللہ تعالیٰ اس کو اور وسیع کرے اور ظاہر ہے لوگوں کی بھوک میٹانے کا اور پیاس میٹانے کا وسیلہ اور ذریعہ آپ کو بنائے لیکن اس کے علاوہ کیا پروجیکس انجن پر کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں سوسائیٹی کو ذرا تھوڑا ایک اچھی بیس بھی فراہم کرنی اس پر کچھ ہے نظر آپ کی بلکل اقرار بھئی ہمارا آگے یہ پلان ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی کبھی کسی چینل پر بیٹھتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں یہ میسیج دوں کیونکہ دیکھیں سوشل ورک ہم کرتی رہتے ہیں اور ہماری تمام جتنی انجیوز ہیں پاکستان کی بڑی وہ سب کام کرتی ہیں لیکن ہمارے ینگسٹرز پہ اسپیشلی جو وہ ینگسٹرز جن کے گھروں کے وسائل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھا پڑھا سکیں یا اچھی جگہ کسی ان کو اکیڈمی میں کروا سکیں تو میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ایک اسپورٹس کی فیسلیٹیز بھی اویلیبن ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی بیسک ایجوکیشن بھی ان کو ملتی رہے کہ جہاں ان کو ہر طرح کی سہورت فراہم ہو کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی جیسے میرا بیٹا ہے اگر میں اپنے بیٹے کو اچھے سچے جگہ پروائید کر سکتا ہوں لیکن ایک غریب گھر کا بچہ اس کو پانچ سال اچھے سال کی عمر سے بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں پیسے کمانے اور تم یا تو کسی پنچر بارے کے پاس بیٹھو جاتے یا کسی پہلے پہچلے جاتے تو اس کا بھی حق ہے ہمارے بچوں کی طرح کہ وہ بھی اچھے سے اچھا پڑے اچھے سے اچھا کھیلے کیونکہ یہ آنے علی نسلے ہی پاکستان کو سواریں گی تو میں یہ پلان ہے کہ اس پر میں کام کروں گا اور میری گزارش ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو انٹرسٹیڈ ہے اس چیز میں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے بیسے تو میرا یہ یقین ہے کہ جب آپ ظاہرہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں اور جب آپ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور نیت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے خلوص نیت سے آپ کام کر رہے ہوتے تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اس میں بہت برکت اور عزت ڈالتی ہے تو یہ خیلط جو آپ کا کرکٹ کا معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ عزت دے گا لیکن ٹائم مینیجمنٹ وہ کس طرح سے ممکن ہوتی ہے اکرار بھائی چھوٹی سی بات دسکرش کرتا ہوں کہ جب کوویڈ ہوا تھا تو اس وقت اس سے پہلے والے ٹونٹنیمنٹ میں میری انجری ہوئی تھی نہیں کی جو اے سیل میرا خراب ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں واپس کم بیک کرنے ہی کوشش کی لیکن انفرچنیٹلی میری لوہر بیک کا مسئلہ ہو گیا میری سرزیری ہو گئی کمار کی تو جب میری سرزیری ہو گئی تو دو سال کا جو وہ پیریٹ تھا بالکل میں گھر پہ بیٹھ گیا تھا میرا میند سیٹ اس ہو گیا تھا کہ شاید اب میں نہیں کھیلوں گا کیونکہ ڈاکٹرز کی طرف سے مجھے ایڈوائیز یہ تھی کہ اب آپ کھیلو کے تو رسکی ہے آپ پیرلائز ہو سکتے ہو اللہ حضرت تو پھر میں کوئی ریٹن میں لکھا وایا آگا خان کے جوکٹر ہمارے امتیاز آسمی صاحب انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو اپنے رسک پہ کھیلنا میند کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کرشمہ کر دیا تو شاید کھیلتے رہو گے صحیح تو بس اس وقت اس ٹائم پیٹ پہ میں اپنی خوش قسمت ہی بھی سمجھتا ہوں کہ میں انجر تھا اور یہ کوویڈ آیا اور میں نے لوگوں کی خدمت شروع کری اور پتہ نہیں کس اللہ کے نیک بندے کے دعا مجھے لگی ہوگی کہ میں نے دوبارہ حمد پکڑی میرا درد ختم ہو گیا میرے گھٹنے کا درد ختم ہو گیا ہاں اس کے پیچھے محنت ضرور تھی میری کہ رہی ہے پروسیجر تھا لیکن مجھے ایسا بلیب ہوتا ہے کہ یار میں نے شاید کچھ لوگوں کی خدمت کری اللہ باقی نے اس کام کے لیے چنا اور اس کے بعد سے جو میں دو آٹھ مئن سے کرکٹ کھیلنا ہوں تو اللہ کا شکر مجھے کوئی فٹیک نہیں ہے کوئی مجھے درد نہیں ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا کہ جہاں نے ملے لئے دعائیں کی تو آپ یہ دیکھئے یہ طاقت ہے دعا کی بھی اور جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں کیا کہنے روانوے آپ ہمارا فخر ہے ماشاءاللہ اللہ کرے کرکٹ کے میدانوں میں بھی آپ ایسے ہی پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنتے رہے اور خاف طور پر یہ جو کام آپ نے ایک طرح جس کا بیڑا اٹھایا ہے میں وسیم بھائی پوری قوم ایک طرح سے آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ جس انداز میں ممکن ہے ہم خدا حضر نہیں ہو سکے لیکن انشاءاللہ کسی موقع میں خود بھی انشاءاللہ اور ابھی کیا کلکی جگہوں پر نہیں کراچی میں الگ الگ جگہوں پر ہے ابھی ہمارا یہ ایک ہی سپورٹ ہے یہ مین گلستانے جہور جہور موڑ پر ہمارا دستخان لگ رہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پندرہ سو ہدوہزار کی قریب لوگ بیٹھ کے افتاری کرتے ہیں اور افتاری میں صرف افتاری نہیں ہے ہر وقت ہمارا ہر دن کا ڈیفرنٹ مینیو ہے ہم کبھی بیف بریانی کھلارہ ہوتے ہیں کبھی بار بیگیو کھلارہ ہوتے ہیں کبھی مندی کھلارہ ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ ضرور حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور جس طرح رومانوہرے میں بھی بتایا کہ زندگی میں کس طرح سے مصبت تبدیلی آتی ہے جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی اب آگے بڑھئے اور ہاتھ تھامیے اس فاؤنڈیشن کا اس کو مضبوط کیجئے تو ذرا آپ بھی کچھ لوگوں سے اگر کہنا چاہیں کہ ظاہر ایک تو آپ نے خود شروع کیا دوستوں سے فیملی کے لوگوں سے لیکن اب چونکہ لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر وسائل بھی اسی طرح سے درکار ہوتے جی بالکل میں صرف یہی میسیج دینا چاہتا ہوں میں ہمیشہ ایک میسیج دیتا ہوں کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اپنی مدد آپ پہلے تو کوشش کریں کہ اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھیں کہ اگر وہ مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر معاشرے میں ایک غریب امیر میڈل کا سب لوگوں کا ایک رہنا بسنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحبہ استطاعت بنایا تو ہم ان لوگوں کو لے کر چلیں ساتھ تاکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں کہ کوئی مہتاجی نہ رکھی جی کسی کی اور جو لوگ رومان ریس خان فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0335 3100 115 اور یہ کانسٹلٹی سفین پر چل بھی رہا ہے مستقل چیز تو اگر آپ لوگ سپورٹ کرنا جاتے ہیں تو وہ رومان ریس خان فاؤنڈیشن کے فیس بک کے پیج پر بھی آپ جا کے وہاں پر بینگ ڈیٹیلز موجود ہیں آپ ہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا دل جہاں رہے آپ وہاں سپورٹ کریں کوئی زورت بستی نہیں ہے آپ کو جس کے پاس دل لگتا ہے لیکن کیجئے ضرور یہ اپورٹنٹ ہے کیجئے ضرور یہاں آپ کے پسندیدہ ڈراماز اور لائف شوز یا پھر دنیا بھر کے کھیلوں کی لائف ٹرانسویشن اب رہیں ہر پل کنیکٹڈ اور دیکھتے رہیں اے آر وائی ڈیجیل نیٹ ورک کے چینلز کی لائف نشریات ریکوڈڈ پروگرامز کی سہولت کے ساتھ صرف اے آر وائی زیب کی موبائل ایپ پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اے آر وائی زیب